موجودہ جو تحریک حکومت وقت کے خلاف چار رہی ہے یہ چند خاندانوں کی اپنی ذاتی مسائل ہیں جن کے لیے عوام کو خامخواہ جونس کیا جا رہے ہیں اور ہماری یہ گزارش ہے کہ عدالتی مسائل کو عدالتوں کے اندر فیز کرنا چاہیے اور سیاسی مسائل کو اسمبلیوں کے اندر فیز کرنا چاہیے سڑکوں کے اوپر انتشار پھیلانے کی جو روش ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے آج جو کرونا وائرس کی وبا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے پوری دنیا کے اندر جو دوسری لہر آ رہی ہے پوری دنیا خوف زدہ ہے مساجد کے اندر علماء اکرام احترام کر رہے ہیں شادی ہاروں کے اندر بائی فورس حکومت قانون کے اوپر عمل کرا رہی ہیں حتیٰ کہ مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے اندر بھی لوگوں کو احتمال کرنے کی اجازت نہیں ہے دور دور چند لوگوں جانے کی اجازت ملتی ہے لیکن بات قسمتی ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب پڑے لکھے آدمی ہیں اور پھر پپس پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی جو جماعتیں ساتھ لگ گئی ہیں سارے سمجھدار لوگ ہیں پتہ نہیں ان کی سمجھ کہاں چلی گئی کہ یہ کبھی کوئٹا میں جا کے اعتماع کر لیتے ہیں کبھی کراچے میں اور اب لاہور میں اور کبھی ملتان میں لہٰذا ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو اکثریت ملی ہے ان کی اکثریت کا اعترام کرنا چاہیے بزدار صاحب کو پنجاب میں اکثریت ملی ہے ان کا اعترام کرنا چاہیے اگر ان کے کام کے اندر کوئی غلطیاں ہوئیں گی ان کو ہم مشورہ دیں ہو سکتا ہے اس کی وہ اصلاح ہوگا ہے اور اگر وہ اچھا ریزلٹ نہیں دے سکیں گے تو اگلے الیکشن میں خود ہی لوگ ان کا اعتصاب کر لیں گے لیکن حکومت وقت کے خلاف یہ احتجاج کرنا سڑکوں کے در افرہ تبری بھی لانا اور پھر موجودہ بیماری کے محسن کے اندر یہ قد ان بھی پاکستان کے ساتھ مبلوطنی نہیں ہے